سلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں سب لوگ ہمیں دکھریت سے ہوں گے ہمارا لیکچر ہے نائٹ کلاس بائیو کا تو پھرانچہ ہم اس پس کر رہے تھے آج ہم نے پڑھنا ہے امیون آلوجی امیون آلوجی کیا ہے بیالوجی کی گوش آکر جس پہ ہم جانتا رہے ہیں اندر امیون سسٹم کا مدالیہ کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں امیون آلوجی کی گوش آکر جس میں ہم امیون سسٹم کا مدالہ کرتے ہیں جانتا رہے کے اندر اس کو امیون آلوجی کہتے ہیں امیون سسٹم جانتا رہے کے اندر ایک دفاعی سسٹم ہوتا ہے قدرتی طور پر جو جانتا رہے کے اندر اگر کوئی بیماری مطلب ڈگ جاتی ہے تو اس کے خراب یہ دفاع کرتے ہیں تو بائی دفاع مطلب انسان کو کوئی مرض ہوتی تو وہ میڈیسن نہیں کی جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر امیون سسٹم فرک کرتے ہیں اور وہ اس کو بیماری سے نجات لاتے ہیں تو بائی دفاع سسٹم کا مطالع کرتے ہیں اس کو امیون آلوجی کہتے ہیں اینجوا قدرتی طور پر جانتا رہے کے اندر ہوتا ہے اور جانتا رہے کے اخلاق داخل پر نکھتا ہے نیکس پرامت äنتمالوجی انٹم مالجیکργی انسیکس سے فخت میرے ہے بیالوجیک بوざ languages ایک جن کے لئے ہیں انسیکس کا ف کرنا ٹھیک۔ فارما کالوجی فارما کالوجی کو ملاحظر میں در مثال انو هو شاعر جس میں ہم میڈیسن سے ریلیٹڈ سینلی کا孽 مطالع کرتے ہیں اسے کرتے ہیں فارما کالوجی جس پر ہم confirm میڈیسن کس طرح بڑھتی ہے 인 کی صالح احسیات کیاimmer なگست میڈیسن کس خاصشیت کیا ہوتی ہے کون طرح کی مرز بن p Prestana میڈیسے کی slight qui سال کرتے مم بال بٹ ایک ان مغلق مطالعہ فارما کلاودی، بیالوجی کے وہ شاعر جس میں عدویات کے بنانے اور عدویات کا جانداروں کے جسم پر اثرات کا مطالعہ کی رہتا ہے اسے کرتے ہیں فارماک پرلوجی نیکسٹ آگے بیالوجی کا دوسری سائنسی ایڈوم سے کیا تلک ہے جس طرح وہ مطلب ایک بیالوجی کی شاک ہے نا سائنس کے ہم نے پڑھا ہے سارے کافی اس کی برانچتے ہیں کبسٹری بھی سائنس کی شاک ہے فزکس بھی سائنس کی شاک ہے مات بھی سائنس کی شاک ہے جگرافیا بھی سائنس کی شاک اور بیالوجی کی اس طرح مختلف سائنس کی برانچتے ہیں اب تمام سائنس کی برانچتے ہیں ان کا اپس میں تلک ہے مطلب ایک دوسرے کی یہ رینی ویڈ چلتی ہیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائیں تو بیالوجی کی اپس میں جو شاکوں کا تلک اس میں آتا ہے بائیو فزکس یہ بائیولوجی کی بوش آکا ہے جس میں ہم فزکس کے کوئنین اور بیالوجی دونوں کے کوئنین کو استعمال کر کے ان کے ریلیونٹ چیزوں کا اطلاع کیا کرتا ہے فار ایک سمپل اس طرح ہم بات کریں کہ فزکس کے اندر گاڑیوں کی بات کریں تو گاڑیوں کے اندر لیور ہوتا ہے اور بائیو میں جانداروں کے اندر دیکھائیں، جو patients کے اندر لیور پئیہ کے اندر گاڑیوں جانداروں کے اندر لیور پیاہ کرتے ہیں تو دونوں کے کسی طرح مطلب دیوے سے حلیفا جو لوگی کو ایک دوسرے سے تلک ہے کہ file figs کے ریلیونٹ کے بات ہوگیا ہے allaہ جو zقویے بے جب آئی وجہ کی اندر ہوتے ہیں ل acresوں کو لیاوری گاڑیوں کے لڑپیایوں جس طرح بات کرتے ہیں اور سیم جاندار کے در جو لیکس ٹانگے ہوتی ہیں وہ بھی چلنے میں مدد دیتی ہے تو اس طرح بائیو اور فزکس ان دونوں کا اپس میں اطلاع کے اطلاع کر رہے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے بائیو کمیسٹری بائیو کمیسٹری یہ بائیو کی وہ شاد ہے جس میں کمیسٹری اور بائیو دونوں کی کمنی اشہول کو اطلاع کیا گیتے ہیں فارغ زبر آپ کو پتہ ہے بائیو میں جاندار ہے تو کمیسٹری میں ریکشن تو انسان کے اندر اگر ریکشن نہ ہو تو پھر اس کے بغیر بائیو کمیسٹری کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے تو بائیو کمیسٹری کا مطلب ہے کہ جاندار کے اندر جتنے بھی ریکشن ہوتے ہیں وہ تمام ریکشن کا جو بتا رہے ہو ہم بائیو کمیسٹری میں کرتے ہیں تو یہاں پر بائیالوجی جاندار اور کمیسٹری اور ریکشن کا اطلاع دکا گیا تو اس طرح بائیو اور کمیسٹری ان کا بھی آقا پس میں ریلیشن ہوتا ہے اس پر ہم کیا کرتے ہیں جو جانداروں کے اندر کمپاؤنڈ کے ریکشن ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کھیل جاتا ہے اس میں جو کمپاؤنڈ آتے ہیں وہ زیادہ تر کون سے آتے ہیں پیچھے میں بڑا لپڈ آتے ہیں روٹین آتے ہیں اور اس میں کاربوہری ایڈوں گے آتے ہیں نیکس جو گناہ جائے وہ ہے بائیو میتمیٹکس بائیو میتمیٹکس کے آیا ہے یہ وہ بائیانوں کی شانکت ہے اس میں ہم میت کے حصول اور بائیو ان دونوں کا آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے جس طرح آپ کو پٹاہ جنگل جاتا ہے گرائیو کے اندرہ ہم پورو کو تجربہ جانанием موشادہ کرتے ہیں ایک پر اینڈ کے حصول یہ تwaysر ہے کیونکلائشن کے لئے ہم میت کی منصف باعتا ہے جاندار کے لئے مان توقف جمعار سے لڑے پ???? بائیالوجی ہے میں قربائشن پر بھی طور نظر ہے جوسر Exhale ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹ یا تجربے کے لئے جو کلکولیشن کا استعمال دے لیتا ہے یہ بائیو میٹھمیٹکس میں آتا ہے اس طرح بائیو کا اور میتھ کا بھی آپس میں ریلیشن ہو گیا ہے تو یہ بہنچز ہم نے آج میں رسکس کی ہے اس کے پوچھ لیں اللہ حافظ